ساون بادوں کے جاتے جاتے ہونے والی بارشوں نے ڈینگی کے خطرات بڑھا دیئے ہیں شہر میں لاروہ سائیڈنگ کے بعد جود لاہوریے اس موزنگ مرز کے ڈینگ سے محفوظ نہیں ہیں مختلف اس تعلق میں ڈینگی کے مزید کیسے سامنے آ رہے ہیں اس صورتحال سے نبیٹنے کے لیے ڈینگی لاروہ طلب کیا جا رہا ہے ٹی ایم اور آوی ٹون ملک کی براد نے نور روڈ بادامی باغ میں بڑی تعداد میں ڈینگی مچھر اور لاروہ ملنے پر حاجی اسمائل ٹائر برکشات سیل کر دی جبکہ دو افراد کو بادامی باغ پولیس کے حوالے کر دیا زلی انتظامیہ کے ٹیم نے لاہوری یونیورسٹی آف مینری میں مختلی مقامات پر لاروہ کا سراغ لگا کر سیکیورٹی انچارز محمد عویس کے اخلاق مقدمہ درجکرہ دیا ادھر وزیرہ اللہ پنجاب کے معاملے اخصوصی برائیس سے خاجہ سلمان رفیق کی زیرے صدارت واغٹ آن مید ایمرجنسی رسپونس کمیٹی کا اجلاس مناکد ہوا جس میں ایم پی ایرانت جمل اور وسیم قادر کمیشنر جواد رفیق ملک ڈی سیو نورل امین مینگر اور دیگر حقام نے شرکت کی اجلاس میں ناقص قائد کردگی پر ڈی سیو نے ایڈیو ہیل ڈکٹر اینام الحق پر شدید برہمی کا اظہار کیا جبکہ خاجہ سلمان رفیق نے انتباہ کیا کہ کوئی کتاہی بدائج نہیں کی جائے گی چونگی امرسدہ میں مسلم لیگ نون کے ایم ای نے تنسیر اماز بھٹا کی قیادت میں ڈینگی اگاہی واقع اتمام کیا گیا جو کچھا جیل روڈ سے ہو کر بابا فرید چوک پر اقتطام پذیر ہوئی ادھر رکنے قومی اسمبلی عمر سیلز یا بٹ نے مرڈل ٹون ایچ بلاک میں گرگر جا کر ڈینگی کٹس تقسیم کی ان کا کہنا ہے کہ ڈینگی ویرس نے گزشتہ سال بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی تاہم اس دفعہ اس وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے ایم پی اے حاجی اللہ رکھا نے فیاض پار قبرستان کا دورہ کیا اور ڈینگی لاروہ کی افضائش کے مقامات کا جائزہ لیا اس موقع پر کمیشنر جواد رفیق ملک بھی ان کے حمراء تھے ادھر باگبان پورا میں ایم اے نے وسیم قادر نے ڈینگی مہمی حصہ لینے والے کارکنوں اور رانوہوں کو ناشتہ دیا اور ان کی خدمات کو سراہا کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے حمراء سجاد بٹا سیٹی فورٹی ٹو